موسیقی مرے بیڈرین میں گھسکر جائے تنکہ جھانکی کرنے کی کوشش کرنے بلکہ پوری طرف سے جھانکی ہی لیا ہے شرمانی چاہیے آپ کو بھابی جی کا ہوا بھربوتی جی بھابی جی کہا ہے بھابی جی بھابی جی صحیح گھا میں گیا ہم سے بھی بات کر لیا کر کبھی کبھی آپ جیسے پھالتو آدمی سے بات کرنا کون چاہتا ہے بھابی جی تو نے مجھے پھالتو کہا جی ہاں آپ اور آپ کے بھٹی جی ایک نمبر کے پھالتو گٹیا گلی چنسان ہے اے 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 پیواری جی کیا کچھ بھی بولے جا رہے ہیں آپ میرے گھر آ کر میری فیملی کیسے عزتیں اچھال سکتے ہیں بھابی جی آپ کے خاندان کے لوگ ہمارے نیجی جی ون میں گھس کے جو تانکہ جاگی کر رہے ہیں اس کا گیا ابی یہ بتا تیری نیجی جی ون میں کون جانک رہا ہے آپ کا بھتیجہ جانک رہا ہے ہمارے نیجی جی ون میں اور صرف جھانک ہی نہیں رہا ہے بلکہ جانک جانکے پوری جھانک ہی بطلب چتر کھینچ رہا ہے اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ صاف صاف کہیے نا ٹھیک ہے بھابی صاف صاف کہتے ہیں آپ ذرا دھیان سے سنیے آپ کے پتی دیو نے ہمارے بیڈروم میں گھس کے ہمارے اور انگوری کے ایسے ویسے چتر کھینچے ہیں کیا اسے کیا اسے آپ کیا سب کھول کھال کے بتا دے ایک مرتیواری جی آپ کہنا کیا چاہتے کہ ویبو آپ کے گھر جا کے آپ کے بیڈروم میں گھس کے آپ کے اور انگوری جی کے فوٹوس کھیچ رہا تھا جی بابی جی اور انگریزی میں کہے تو he was capturing the private moments اب ہاں Spike میں نہیں آit نہیں dat ہاں ہاں ہنو ہاں ری گود ہاں نہیں ہے ثلاؤ گا اوé ظا روح تمہارا ہمارا ہوں خیلال خیلال کیا ظاید اپنے پتی دیو سے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہو تم ایک فٹوگرپر کہاں سے آ رہا ہوگا کچھ حسین پل کچھ پکچرز کچھ حسین پکچرز تصوری لے کے آ رہا ہوں زیادہ بکواس مت کیجئے حسین پکچرز لے کر نہیں آ رہے ہیں آپ واہیات اور اشلیل پچھنا کھینچ کر آ رہے ہیں تمہارے جی mind your language okay آپ پر پروفیشن کا اساسینیشن کر رہے ہیں I'll sue you in the court ان کے پر بے بجے چڑھائی کرنے کے ضرورت نہیں ہے ویبو تم کترے بھی بڑے فٹوگرپر کیوں نہ ہو جاؤ تم کسی کے گھر میں جا کر کسی کے بیڈروم میں خوش کر ان کے پرائیوٹ مومنٹس کی تصویریں نہیں کھیر سکتے ہو you have no rights for your kind information میں بین بلائے نہیں کیا تھا I was invited I was an invitee by the way اور یہ ہمارے بیش میں ایک deal ہوئی تھی یہ deal کا حصہ تھا deal deal yes کس نے کی deal کس نے your wife your wife Babi ji نے کی yeah webu yeah اب تم زیادہ بول رہے ہو تم انگوری جی جیسی ایک سیدھی ساری لیڈی پر ایسے گھٹیا الزام بلکو نہیں لگا سکتے ہو سمجھے باز Babi ji بہت ہوگی آپ ان کی بطمیجی ہمارے سر کے اوپر سے نکل رہی ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم ابھی کیا بھی آدیش دیتے ہیں کہ ترانت ہماری دکان کھالی ہی جائے it is a verbal notice Vibhu yeah you are good for nothing photo کیچی دور haaa ee me chile اؤ ھائ لگڑا Tiwari کیا کر رہے ہیں آپ آپ کی اوقات نہیں ہے ہماری پروپٹی پہ اپنی دکان کھولنے کی سمجھے چاہے نکلیں یہاں سے تیواری جی بہت غلط کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں ہم بہت صحیح کر رہے ہیں غلط کو ہم نے تب کیا تھا جب ہم نے اپنی دکان آپ کی رائے پہ دی تھی سمجھے ایک انچ بھی جگہ نہیں دینی چاہیے تھی آپ کو ہم نے فریمنی دی دکان آپ کی کرایا دیلے تھا کرایا جائیے ایسا کرایا تو ہمیں ایک دن میں خرچ کر دیں آپ جیسے اندلے سے نہیں چاہیے ہمیں کرایا بھی رہا ہے سمجھے نکلیوں یہاں سے اپنے لٹیا کے باہر نکال دو تیواری جی میری پاہ بہت دے ایسا ہے بیووٹی شیٹ پیار سی کہہ رہا ہے کہ اس دکان سے نکل لو انہا کسم کھا کے کہہ رہا ہے پہلے تمہارے گردے پھوڑیں گے پھر تمہیں توڑیں گے چک ہے میں چلا جاتا ہوں مطلب آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں دھمکی دینے والا میں کون ہوتا ہوں جو کرے گا وقت کرے گا اور بائی گارڈ آپ کے ساتھ بھی وقت ہی کرے گا وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ اور اپنوں کا پتہ چلتا ہے وقت کے ساتھ سیڑی ہے تمہارا وقت ہی چل دیا لانڈو دکان وگرہ کلیر کرنے کے بعد چاوی ہم کو دے جانا ٹھیک ہے چلو بیٹا مالک کام تو پورا کلے پہلے ہو کے کچھا ہاں سیڑ جی ہو جاگا کام گو تویر ہوم بلانڈو تم بول لیتے کہ تمہیں اس نے پیسے دیا سایر جی باتے پیسے لیے ہیں کتنے پیسے دیا اس نے ہاں سیڑی سیڑی 1000 بکس میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے میں تمہیں پانچ ہزار دوں گا بھی کام کرا ہوں گا اس کے پانچ ہزار دوں گا بولو تو مطلب ہمارے کانوں نے سہی سنا ہے کہ ایک کام کے پانچ ہزار روپے ملیں گے کس مو سے بولو اسی مو سے بولو بھئیہ لگے پکا بولو اگر آپ نے پانچ ہزار روپے سے چوننی بھی کم دے گینا اچھو نہ ہوگا پھر دن امہ جی سمو سے تو رہے گئے آرے کچھو نہیں رہے گا تم رکھنے تو ہائی دیا امہ جی آپ جب ناس تکرتی ہے نا وہاں اگر پھوٹو کھیچا جائے تو بہت ہی اچھا آئے گا سچی کامت کر رہی ہو ہماری پھوٹو کھیچا ہماری پھوٹو کھیچا ہم نہیں کھیچا یہ ہم کو نہیں آتا ہے ہاں آتا پھر کون کھیچے گا ہی دی آئی رہے کانپور کے نمبر بان پرناؤگرافر آبا جی اس نور پرناؤگرافر اس پرناؤگرافر آسا ہی پگڑے ہیں آسا ہی پھوٹوگرافر جی ہم کو آپ سے ایک کام ہے ہمارا شوڑیا آپ نے اپنی پر پروڈیوچر کھڑو کے بھار پھکوا تو دیا اب کیا کام ہے آپ کو ہم سے کام بات کر رہا ہے او تو ہم نہ ہی کیے او تو لڈیو کے بھائیا کیے ہیں نا اب ان کا غصہ بھی تو بنتا ہے نا بھروڈی جی آپ ان کی بارڈ روم میں آکے ان کا فوٹو سیسن کریں گے تو پھر ان کو غصہ تو آئے گا نا بھابی جی میں پینا اجازت نہیں کیا تھا آپ نے بلایا تھا مجھے اس نہیں کیا تھا بھابی جی you wanted to be clicked in those compromising positions میں نے کہا آپ چاہتے تھے کہ آپ کا فوٹو شوٹ ہو رومانٹک پوزرز میں دے تو آپ ہم کو سمجھا سکتے تھے نا اچھے پڑوسی کی طرح سارا عزام تیرے سر پہ آ گیا اسے کہتا ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا دھائیسو روپیا آکا بولے میں نے کہا بھابی جی اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے غلطی تو ہماری ہے کیونکہ ہم یہ محبت کی ہے اے نا بھچر بھچر کر رہا ہے ہمرا فوٹو کیچو شور شور آنٹی جی ویڈاوٹ فوٹوگرافی تو میرا پیشن ہے میرا پروفیشن ہے آنٹی جی اور آپ کی فوٹوگرافی کر کے تو مجھے بڑا احساس ہوگا اس بات کا کہ میں ویڈاوٹ فوٹوگرافی کر رہا ہوں کبکارے کشن ہے آنٹی جی آپ پوز دیچے میں پروفیشن ہے کشن ہے ہم جس ویڈ فوٹوگرافی کر رہا ہوں ہاں 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 آمان جی اچھا اچھا پوز دیچے گا that's it let's have some nice crazy photo shoot آنٹی جی ڈالی مو میں ڈالی ہے ڈو میں ڈالی ہے ہاں that's nice see میرا موڈ نہیں بن رہا ہے میرا موڈ نہیں بن رہا ہے مجھے میوزک چاہیے yeah I need music yeah تیلوہ یہ جو ہے نا بے چھپ آپ نے لانڈا ہے تو ابھی آیا ہے وہ آیا ہے آیا ہے سن ہاں یہ تیوارے بھئی ابھی تک اٹل سے باہر کیوں نہ آیا ابھی تک تو نہ آیا سالہ کچھا کلائن کے ساڑ اندر ہے اور کسم کھا کے کریوں بھئیے جی بھر کے دبا کے کھائے گا اور پھر لنبا چوڑا لائے گا کلائن کا کلائن کا بل لائے گا اور کلائے گا آرے آرے بس تھوڑی در میں نکل رہا ہوں جانو آرے تم تو پھر وہی شکوالی بات کرنے آرے کسی اورت اورت کے ساتھ نہیں ہوں یہاں پہ آرے اپنے تیواری جی ہے نا وہ کچھے بنیان والے ان سے ڈیل فائنل کرنے آیا ہوں بھائی آ رہا ہوں بس آرے میشرا جی آرے جناب کیا ہم تو منیجر سے بات کرنے میں بیزی کیا ہو گئے آپ تو بہار ہی نکل آئے آرے نہیں نہیں تیواری جی کیا ہے میسیس کا پھون آیا تھا آپ جانتے ہیں نا جڑا جڑا سی بات پر شک کرنے لگتے ہیں جی 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 تو بیشرا جی پھر ہم ڈیل پکی سمجھے ہیں آرے تیواری جی جب آپ کے پاس آئے ہیں ڈیل تو پکی ہی ہے نا اور پکی سمجھے ہیں آرے بہت بہت شکریہ آسر بہت بہت شکریہ آسر آج ہمیں ڈیل پکتے ہونے بہت خوشی ہوئی آرے تو آپ ایک کام کیجئے ریسٹروں میں جا کے انجھوئی کیجئے ہم نے سٹارٹس کا آرڈر دے دیا ہے آج ہا تب تک ہم تنیک آرے جی آرے تیواری جی سنیں سنیں پچھلی بار دیکھیں ڈیلیوری کا تھوڑا مسئلہ تھا آپ کے لیٹ ڈیلیوری کی وجہ سے مجھے کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس بار ایسا نہیں ہونا چاہتے آرے گلتی ہماری نہیں تھی سر ہم نے تیواری جی جب تائم پر سب کو دسپیچ کر دیا تھا لیکن کیا تھا کہ وہ جام لگ گیا پھر وہ ٹرک خراب ہو گیا تو اب ہم جو ہے وہ دوسرے روٹ سے ٹرک نکالیں گے کوشیز وزیز نہیں لیکن اس بار دیکھیں دھیان رکھے گا ٹائم سے آرے بالکل سر آئے پریشان ہو رہے ہیں آپ انجوئی کیجئے ٹھیک ہے تو جلدی آئی گا ہے جی بالکل جی آرے مرگئی رہے کون ہے یہ ناس پیٹا آرے کون ہے چھوڑ 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 موکو شوڑ باتتا می ناس پیٹے آرے مرگئی رہے آرے مرگئی رہے آرے مرگئی رہے آرے آرے مرگئی رہے آرے بھابی جی گھر پر ہیں بھابی جی گھر پر نہیں ہے آرے بھابی جی بھابی جی ہماری بات تو سکیے بات مت کری آپ مجھ سے بھابی جی دیکھیں ایسا مت کیجے بھابی جی ہمیں پتا ہے آپ ہم سے ناراض ہیں لیکن آپ یہ بھی تو سوچیے بھبوتی جن جو حرکت کی ہے ہمارے بیڈرو میں گوز کر ہمارے پرائیویٹ مومنٹس کی بھابی جی انہوں نے بھابی جی تو غصہ آنا تو سواب آ بھی کہنا بھابی جی مجھے آپ سے کوئی بہنس نہیں کرنی آپ پلیز چلے جائیے یہاں سے بھابی جی پلیز ایسا مت کیجے ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے پاؤں پر آرے نی 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 یہ 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 سب کرنے کے ضرورت نہیں ہے بھابی جی اگر ہم ہم سے کوئی غلطی ہوئے ہوئے تو آپ ہمیں مار لیجے ہمیں پیٹ لیجے ہمیں لتیا دیجئے بھابی جی لیکن پلیز ناراز میں تو یہ تیواری جی میرے آپ سے کوئی ذاتی دوشمنی تو ہے نہیں کہ میں آپ سے ناراز ہوں گی وہ آپ کبھی کبھی ایسے عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اس لئے غصہ آ جاتا ہے آپ کے اوپر اب بھابی جی بھدوتی جی ہمار ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں تو اس لئے ہم بھی عجیب و غریب باتیں کردیتے ہیں وہ سب جو بھی ہے نا آپ ویبو کے ساتھ بات کیجئے میرے ساتھ کریں گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے بھابی جی آئندہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو آپ کو نا پسند ہو چھو تم کو ہو پسند وہی بات کریں گے تم دن کو اگر رات کہو رات کہیں گے بات کے ساتھ بات چھو تم کوئی بات چھو تم پسند چھو تم پسند چھو تم پسند چھو تم پسند کچھ نہیں بھابی کچھ نہیں ببستا سی اہلو اے بات نہیں چھوٹے بانا تِرے گردے کر دوں گا چھوٹے چھوٹے نہیں بھائی ہم ہم کہاں اپنے آپ کو شانہ سمجھ رہے ہیں اے شانے اپنی بی بی کو دھوکہ دے رہے لائے پرائی عورتوں کے ساتھ گلچھرے اڑا دے لائے اپنی کو سب پتہ ہے کیا ہم کہاں پرائی عورتوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہے ہیں ضرور کسی کو کوئی سازیش ہے اے سازیش تو کر رہے لائے دو تین کھاتے چلا دے لائے کیا تیری پھوٹو دو کیا اکبار میں تین پاچ ہو جائیں گا لائیف کا کیا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں تیرا دنیا کو تھوبڑا دکھنا چاہتا ہے تیرا اصلی تھوبڑا کیا ہے تو تیرا دھندہ بھی جلیل ہے اور تو بھی جلیل ہے سب کو معلوم پڑھنا مانگتا ہے کیا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بہت ہی مزائیہ قسم کے انسان ہیں آپ یار دیکھو بھائی ایسا مت کرو دیکھو ہماری بی بی کو پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہو جائے گی بڑی بھاوکس قسم کے انسانے بھاوناوں میں بہ کر اگر گولی بولی مار دی تو بتاؤ یار کیا اے میرا ٹینشن نہیں ہے کیا تو حضرت تو تمہارا کیا ٹینشن ہے پچاس ہزار دینے کا کسی کو کچھ نہیں گینے کا کھانے کا کجانے کا بطے بجانے کا رات کو سو جانے کا کیا پچاس ہزار بہت زیادہ ہے یار پچاس ہزار بہت زیادہ ہے یار پچھتر ہزار پچاس ہزار تو اور بھی زیادہ ہے ٹھے 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 ٹ你說 سو جانے کا ہزار دینے کے نکار اسے کے بھی زیادہ جانے کا اور بھی زیادہ سے پچاس ہزار روپرہ کیا ٹھے 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 Dahle کلے جی بھی لے لے اپنے کو مال مانگتا ہے بس جی یہ کیا ڈیل چل رہی تھی کس کو آپ پچاس ہزار روپے دینے جانے ہیں کچھ نہیں بھابی جی ہمارا دوست ہے اسے اچانک سے پچاس ہزار روپے کی ضرورتتان پڑی تو اس نے کہا ضرورت ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دیں گے تو اطورت پہنچانے ہیں چلتے ہیں ہاں ہاں جائیے جائیے نہیں تو آپ کا وہ دوست آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے میرے گھر آجائے گا اور آپ کو دھولائی کر دے گا ہاں چلتے ہیں بھابی انگوری انگوری کھا ہوا لے ٹھیک ہے بھائیا وہ تجوری کی چابی کھا ہے وہ ہمری پاس ہے ہاتھو دو نا کھا ہوا کچھ رکم بھکم چاہیے کھا ہائی دیا اتنا رکم لے کر کہاں جا رہے ہیں تم نے دوسری بار یہ سوال کیا ہے سمجھی کھا ہوا آپ اتنی ہیں آپ کی ہمارے حق ہے یہ پوچھنے کا بتائیے کہاں لے کر جا رہے ہیں اتنا سارا رکم اگر ہم نہ بتائیں تو تو ہم سے بات نہ ہی کیجے گا پھر یار تم بھی نا کمال کرتی ہو کسم سے ادیلہ ایوے کمال کا بات کہاں ہے اتنا بڑا رکم لے کر جائیں گے تو پتنی کا ادھکار ہے پوچھنے کا ادھکار ہے پورا ادھکار ہے ہم کم منہ کر رہے ہیں کہ ادھکار نہیں ہے لیکن ہارے ادھکار کی کون ہے سیما ہوتی ہے ہاں تو ہم کہاں سیما سے باہر جا رہے ہیں اور بس اتنا ہی تو پوچھیں کہاں لے کر جا رہے ہیں بس ہم کو بتا دیجئے ہمارا دوست اس کی مدد کرنے کے لئے جا رہے ہیں اتر لگا کے ہم آپ کیجئے لڑکی بھائیا لیکن کہا ہے نا کہ آپ مدد کرنے والا پالٹی ہے نا ہی پچاس روپے تو آپ کی جیب سے نکلتا نا ہی ہے جان نکل جاتا ہے آپ کا ہو بچارے چلو بھائی اچھے میں نے سن کا تنخان آئی دیئے اور آپ بھی پچاس ہزار مدد کریں گے کسی کا ہاں ہم کو بس پاس نائے ہو رہا ہے تم کو زیادہ نہیں بول رہی ہو دھر سمالو کچھن سمالو زیادہ دخل اندازی مت کرو نہیں تو ٹینشن آتھ لگے گی ہٹو ہلو امہ جی بہوریاں پھالو حسنا خوش ٹینشن 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 ہاں جو بھی ہے بہت ہی کمینی عورت ہو عورت کے نام پہ دھبا اگر تمہاری جیسے دو چار عورتیں اور پیدا ہو جائے نا تو دنیا میں شریف آج بھی ہوں کہ جینا مشکل ہو جائے گا سن میرے ہیرو اپنی بکواز بند کر ابھی تو چھیڑنے کو الجام لگاؤ ہے بعد میں اتو بڑو الجام لگاؤں گی نا تو زندگی پر جیل میں بیٹھ کے چکی پیسو کو میرا پھٹے وک اچھا بنیان تیواری یہاں دیکھیں ہمری طرف کب سے چل رہا ہے یہ سب کب سے چل رہا ہے کچھو بھی تو نہیں چل رہا ہے اچھا ہم کو کا بھگوان جی آنکھوں کی جگہ بٹن لگائے کا سب دیکھ رہا ہے ہم آپ کا رومانٹک سین و عورت کے ساتھ کہا ہے وہ سب پگلی تم سمجھ نہیں رہی ہو یہ سب چھلاوا ہے جھوٹ ہے یہ سازش ہے ہمری خلاف سازش بیسے بھی تو آپ ہم کو بارڈم سمجھتے نا بتا یہ کیسے ہے یہ سازش بھائی دیا یہ بات ہے تو اگر یہ بات ہے تو پھر پولیس کے پاس کائن آئی جاتے ہیں پولیس کو جا کر بولیے نا کہ آپ کے ساتھ بلیک ریپ ہو رہا ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے پگلی آسا ہی پگڑے ہیں جا کر رپٹ لکھائے نا پولیس میں ارے کیسے رپٹ درج کر آتے پولیس میں تم تو جانتی ہو پولیس عورتوں کی سنتی ہے ہاں ہاں تو عورت کو ہی لے کے جائے نا تو آپ کا بات سنیں گے سوچ رہا ہے بھابی جی کو لے کے جائیں بھابی جی رہیں گی تو ہماری بات اچھے سنیں گے ٹھیک با اب چلیے گھر ہلو